پاکستان اور بھارت کا میچ ختم تو ہو گیا لیکن پاکستانی شائکین کے دلوں میں بھارتی شائکین کے حوالے سے جو دکھ تکلیف اور درد چھوڑ گیا وہ شاید کبھی تاریخ میں دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے میچ کے دران اور میچ کے بعد چند ایسی حرکات بھارتی شائکین اور بھارتی سابق کرکٹ سٹارز کے جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملیں جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو سننے اور دیکھنے کے بعد شاید آپ کے ڈروم ٹک کھڑے ہو جائے گے اور میری اس بات کے بعد شاید بھارتی شائکین کو غصہ لگی اور چند ایسے بھی ہو جو میری بات سے اتفاق کریں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا میچ کے دوران اور میچ کے بعد پاکستان کے خلاف اور پاکستانی کھیلانیوں کے خلاف کیا کیا حرکتیں کی گئیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے کپتان بابرازم جب ٹاوس کے لیے میدان میں آئے تو ایک لاکھ سے زیادہ شائکین نے ان کے خلاف نارے بازی شروع کر دی کسی بھی کھلاری کو میدان میں ظلیل و خوار کرنا یہ بھارتی شائکین سے ہی کوئی سیکھ سکتا ہے کپتان بابرازم کے خلاف اس طرح سے اشارے بھی کیے گئے اس کے علاوہ بوئی بوئی کی نارے بازی پی گئی گئی یہ کسی بھی کھلاری کے لیے برداشت کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن کپتان نے سبر کا پیمانہ لبریز ہونے نہیں دیا اس کے بعد محمد رزوان جب آؤٹ ہو کے فیولین میں واپس لوٹے تو کچھ اس طرح سے بھارتی شائکین نے ان کا استقبال کیا جہاں اپنے ہندو مذہب کے پرچار کے لیے ڈائریکٹلی محمد رزوان کے موہ پر مذہبی طور پر نارے بازی کی گئی کیونکہ محمد رزوان نے ایک ٹویٹ کیا تھا غزہ کے مسلمانوں کے حق میں اور اس کے علاوہ بھی بھارت کو پرانا غصہ ہے کہ محمد رزوان نے میدان میں نباز کیوں ادا کی تھی تو لہٰذا ایک پرسنل میٹر کو اجتماعی لحاظ سے پیش کرنا کوئی بھارتی شائکین سے سیکھے اور میدان کے اندر اپنے مذہب کی نارے بازی بھارتی شائکین سے ہی کوئی سیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف بھی انتہائی غلیز اور گندی قسم کی گالیوں کے ساتھ نارے بازی کی گئی محمد رزوان نے جو ٹویٹ کیا تھا اس کے حوالے سے بھی بھارتی شائکین بڑی تعداد میں پوسٹرز لے کر کھڑے تھے اسرائیل کی حمایت کے لیے جسے اسرائیل کے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل نے ری ٹویٹ بھی کیا اس کے علاوہ بھارتی سپریم کورٹ کے ایک وکیل نے رزوان کے خلاف پٹیشن بھی فائل کر دی ہے کہ اس شخص کو جلد جلد بھارت سے نکالا جائے کیونکہ اس نے غزہ کے مسلمانوں کی حمایت اور اسرائیل کی مخالفت کی ہے اپنے کھرادیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے شویب اختر نے میچ سے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جس طرح سے میں نے ٹنڈولکر کو آؤٹ کر کے بڑی تعداد میں شائکین کو خاموش کیا تھا اس طرح آپ بھی خاموش کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا تحمل مزاجی سے اور میچ ختم ہونے کے بعد ٹنڈولکر نے بقاعدہ شویب اختر کو جواب دیا کہ آپ کچھ زیادہ ہی تھنڈے ہو گئے تھے جس کے جواب میں شویب اختر نے بھی یہ کہا کہ آپ بڑے کھلاڑی ہیں اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس کے علاوہ عرفان پتھان کیسے خاموش رہ سکتے تھے میچ ختم ہونے کے بعد انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ پڑوسیوں کا جو لو لیول ہے دیکھئے گا طرح لو لیول کا میڈیا خاموش کیوں ہے اتنا کہاں چلا گیا ہے یہ بات ہوتی ہے بڑے پنکی اگر آپ کے تمام تر کھلاری اس طرح کا کوئی ایوٹ کھیلنے پاکستان آئیں اگر ہماری طرف سے کوئی ایک بھی بات ایسی نکل آئے تو ہمیں آپ برا بھلا کہہ دیجئے گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا پاکستانی کھلاریوں کے اور شائکین کے دل بڑے ہیں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے اس چیز کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں شکست کو مانتے ہیں لیکن کم از کم آپ کی طرح ہم میار سے گرا ہوا فکرہ استعمال نہیں کریں گراؤنڈ کے اندر وراث کولی کے لیے روحیت چرمہ کے لیے یا آپ کی ٹیم کے لیے چمپنز ٹرافی دوہدار پچیس تقریباً دو سال بعد ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستانی شائکین کا رویہ بھارتی کھلاریوں کے حوالے سے کیا ہوگا اور اعتراض بھی صرف اس بات پہ ہے کہ میچ کو میچ تک ہی رکھنا چاہیے کسی کو ذاتی بنیاد پر نشانہ نہیں بتانا چاہیے محمد رزوان بابر آزم یا کوئی بھی کھلاری پاکستان کا ایسا نہیں جس نے بھارت کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہو لیکن آپ کے سٹار کرکٹرز نے بھی پاکستانی کھلاریوں کے خلاف بات کی آپ کے ملک پاکستانی کھلاریوں کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں اور آپ کے ایک لاکھ سے زیادہ شائکین نے پاکستانی کپسان بابر آزم اور محمد رزوان ہمارے سٹار کھلاری کو مذہبی طور پر نشانہ بنایا یہ حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی آپ اگر بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگنور کر کے میچ کو انجوائی کیجئے کرکٹ کو انجوائی کیجئے اور بڑے دل کا مظاہرہ کیجئے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑا دل کسے کہتے ہیں تو پاکستانیوں سے سیکھئے اجازت دیجئے ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ